بسم اللہ الرحمن الرحیم علمی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اشارہ کے ہے یعنی اشارہ اب علم بیان کی روح سے تھوڑ اسی توجہ سے سنیے گا کہ نظم یا نصر میں وہ لفظ یا الفاظ اب ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے وہ لفظ یا الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کسی تاریخی مذہبی رومانوی وغیرہ وغیرہ اس کے علامہ بھی ہو سکتے ہیں واقعات کی طرف اشارہ کرے تلمیہ ہی کہلاتے ہیں وہ لفظ یا الفاظ جو نظم یا نصر میں ہم استعمال کرتے ہیں اور ان چند یا دیکھ یا دو یا تین الفاظ یا چار الفاظ سے لفظوں سے ہمارے ذہن میں کسی تاریخی مذہبی یا رومانوی یا اس کے علامہ اور بھی کئی واقعات ہو سکتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہو یہ ہمارا ذہن اس واقعے کی طرف چلا جائے وہ تلمیہ ہی کہلاتی ہے آپ مثالوں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں دو مثالیں میں آپ کو دھوں گا دو مصرے پڑھوں گا زیادہ نہیں دو پورا شیر بھی مکمل نہیں کروں گا بے خطر قود پڑا آتیش نمرود میں عشق بے خطر قود پڑا آتیش نمرود جو ہے وہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور وہ واقعہ کون سا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بادشاہ نمرود کے حوالے سے اور وہ آگ میں جو ڈالا گیا تھا حضرت ابراہیم اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے امید ہے کہ یہ اس اشارے کو آپ بڑی اچھی طرح سمجھ گئے دوسرا ابن مریم ہوا کرے کوئی یہ بھی شیر ہے غالب کا شیر ہے اور ابن مریم ابن بیٹے کو کہتے ہیں مریم حضرت بی بی مریم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ابن مریم اور پھر وہ واقعہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے اس شیر میں تو خیر بات اور کی گئی ہے کہ اس شیر میں حضرت عیسیٰ کی مسیحائی یعنی آپ جو بیماروں کو شفاہ عطا کیا کرتے تھے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو یہ دو مثالیں ہم نے اس ٹاپک اس موضوع کے اوپر میں نے آپ کو دین ہے میں امید ہے کہ ان دو مثالوں سے آپ کو تنمی کی پوری سمجھ آگئی ہوگی بیٹا بری بزارش یہ ہے کہ ان تمام ٹاپکس کو ان مضامین کو جو میں نے آپ کی خدمت پیش کی ہیں کو نوٹ ڈاؤن کر لیجے گا اور نوٹس بنا لیجے گا اور یہ میں انشاءاللہ آپ سے دیکھوں گا سب آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر کوئی سوالات آپ کے ہیں تو وہ آپ زوم کے اوپر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی